اسلام علیکم دوستو تفصیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن جانی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا حضرت قاب ابار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانی کی سردار کے منصب پر رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا تواف کرتا رہا اور پہلے آسمان پر اس کا نام عابد اور دوسری آسمان پر اس کا نام زاہد تیسری آسمان میں عارف چوتھے آسمان میں ولی پانچویں آسمان میں تک کی چھٹے آسمان پر خازن اور ساتھویں آسمان میں عزازیل تھا لوح محفوظ میں ہے اس کا نام عبلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو عبلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تقبر کیا اسی جرم کی سزا میں خدا وند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزا وار بنا دیا سنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرست دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلت ہے بولا تُو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کی آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں سے اور ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنب پھر دوں گا درسِ ہدایت قرآن مجید کی اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیرتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں اسی لئے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں متحد طرز بیان ساتھ قرآن مجید کے ساتھ مقامات میں بیان فرمایا ہے یعنی سورت بکرہ، سورت عراف، سورت حجر، سورت بنی اسرائیل، سورت کیف، سورت تاہا، سورت سواد مین اس دل حلا دینے والے واقعے کا تذکرہ ہے جس سے مندر جزیل حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی خبر نہیں ہے اور نجات و فلاک کا دارمدار در حقیقت خاتمہ بال خیر پر ہی ہے بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بال خیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہگار کا اگر اس کا خاتمہ بال خیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا دیکھ تو البلیس کو کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب درجات کے مشرف سے سفرازہ تھا مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و قارت ہو گئی اور وہ دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنب کا حق دار بن گیا کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور درجات کی بلندی پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنب کی عمال کرتا رہتا ہے حالاکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور ایک بندہ اہل جنت کی عمل کرتا رہتا ہے حالاکہ وہ جہنبی ہوتا ہے عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بال خیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے آمین اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل متکی ہو یا گناہگار ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو سراتی مستقین سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور مرتے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین میرے پیارے معزز دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں موسیقی